کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلا رسول اللہ فلا رسول اللہ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے خواب ہے اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہیں اس کو ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی ان کو خواب آیا وہ فرماتی وہ ڈر گئی خواب میں انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے وہ نبی کے پاس آئیں ارز کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے منکر یعنی گویا کے برا خواب کیا دیکھا آپ فرمائیں میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آکے کر رہے اب اس کو بھی گستاخی کہو گے نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں عضوح ٹوٹ رہے ہیں عام حالت میں کسی کا عضوح کٹ جائے عضوح ٹوٹ جائے یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے خواب میں جب ہی آیا اور وہ سمجھ نہیں انہوں نے عام حالت پہ قیاس کے حضرت ملفزل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے گوش کٹ جائے تو یہ گوش کا کٹنا بازو کا ٹوٹنا یا کسی روزف کا علیہ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گئے اور ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی ہوں تو بہت پریشان ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے